اسلام علیکم ویلکم ویکٹیپ سینڈ پوالر آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پنک اینڈ سلور دو شیڈ میں آئیز میک اپ شیر کروں گی تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ سب سے پہلے میں نے پنک شیڈ لیا ہے اور اس کو میں بلینڈ کرنا شروع کر دوں گی جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جتنی اچھی ہماری بلینڈنگ ہوگی اتنا ہی اچھا ہمارا ریزلٹ آئے گا جب ہم میک اپ بیس بناتے ہیں یا پھر آئی شیڈو پلائی کرتے ہیں تو بلینڈنگ بہت اہم ہے جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنا ہی اچھا میک اپ کا لک آئے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری بلینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے پہلے ہم نے لائٹ پنک لیا تھا اب میں لوں گی ڈارک پنک شیڈ اور اس کو ہم آوٹر وی پہ اپلائی کریں گے اور اس کی بھی بہت اچھے سے ہم نے بلینڈنگ کرنی ہے اچھا بلینڈنگ کے لیے اگر آپ فلافی برش لیں تو اس سے بہت اچھی بلینڈنگ ہوگی برو بونڈ ایڈیا میں اپلائی کرنے کے لیے میں لوں گی ہائی لائٹر آپ اس کے لیے وائٹ شیمر شیڈ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس فانڈیشن اویلیبل ہے جو بھی فانڈیشن آپ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کٹ کریس کے لیے لگائیں گے اچھا اس کے لیے اگر آپ کے پاس سمال چھوٹو سا بریش ہے تو کوشش کریں اس سے اپلائی کریں کیونکہ بریش کے ساتھ بہت اچھے سے فانڈیشن اپلائی ہوتی ہے اس کے بعد جی میں لگاؤں گی اس پہ وائٹ شیڈ شیمر شیڈ لگا دوں گی شیمر شیڈ لگا کے آپ نے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد میں لوں گی گلیٹر گلیٹر کو میں اپنی فنگر کی مدد سے لگاؤں گی اگر ہم فنگر سے گلیٹر اپلائی کریں گے تو بہت اچھا گلیٹر لگے گا اب میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں آئی لائنر میں نے لگا لیا ہے یہ ہے ہماری فائنل لک تو آپ نے مجھے آج کومیٹ میں ضرور بتانا ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میک اپ کیسا لگا اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں